اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بھنڈی گوشت کی رسپی بہت ہی مزیدار اور آپ کو بتاؤں گی بھنڈی بناتے وقت کی ایسی ٹرکس جس سے ہماری بھنڈی بہت ہی رسپی بنے گی بہت ہی مزے کی بنے گی اور بالکل بھی لیسلی نہیں بنے گی اور بھنڈی جاور لیس نہیں چھوڑے گی تو چلیے اب ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں میرے پاس ہے ایک کلو کے قریب مٹن اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مٹن یا کوئی بھی گوشت ہے اس کی سمیل کو کیسے دور کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے ایک ککر جس کے اندر آپ نے گوشت بنانا ہے آپ کوئی ساتھ برطن لے لیں میرے پاس ہے ایک ککر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے مٹن اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دو گلاس کے قریب پانی اور فلیم کو آن کریں گے اور اس کو ہم ہلکا سا بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے جیسے ہی پانی میں بابلز آنا سٹارٹ ہو جائیں ہم اس پانی کو گھرا دیں گے یہ ایک ایسی ٹھیک ہے جس سے ہماری گوشت کی سمیل نہیں آتی اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹمارٹن دو میڈیم سائز کے دو میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کروں گی بہت مزیقی ہے ریسپی بنتی ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون نسل امڈر کا پیچ اس کی ریسپی میلے چینل پر موجود ہے ون ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی سرہ ہیڈج نسیم آنٹی کا 1 4 ٹی سپون میں آٹ کروں گی ہندی 1 ٹی بل سپون میں آٹ کروں گی سوکھا دھنیا نمہ کافہ پر ضرورت اس میں یوز کر سکتے ہیں مسالوں کو آپ اپنے مدابی تیز بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ تیز خانب سند کرتے ہیں پانی میں آٹ کروں گی ڈھائی گلاس پانی آٹ کریں جس میں گوش اسی لئے گل جائے پچیس منٹ کا پریشر رکھیں گے پریشر بند کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا گوش کر چکا ہے جو ہلکا سا پانی ہے اس کو میں خوش کر لوں گی اب گوش کو ہم کسی کھلے برطن میں نکال لیں گے میں نے لیے کڑائی اور اس مٹن کو میں کڑائی کے اندر نکال لوں گی اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آئل تقریباً ایک کپ کے قریب میں اس کے اندر اٹ کروں گی آئل اور اس گوش کو آئل کے اندر بھون لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور ہم گوش کو بھون لیں گے اس آئل کے اندر ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹ کروں گی ثابت خوشک دھنیا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے نا میرا بیٹا کیا نانو زیرا دے دو مون دیبل سپون کے کریمیں اٹ کروں گی زیرا روسٹڈ زیرا اس کو طبقے پر ہلکا سا فرائی کر لیں اور اس کے اندر گوش میں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو ضرور اسمال کیا کریں اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا بنتا ہے کڑائی ہماری ریڈی ہے اب اس کو ہم فلیم گوف کریں گے اور سائٹ پر کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرح میں نے لیے بھنڈیا بھنڈی کو میں نے دھو کے دھو میں رکھ لیا تھا خوش کر لیا تھا جیسے ہی بھنڈی ہماری خوشک ہوگی میں نے اس کو چھوٹے سے پیسز میں کارٹ لیا تھا یہ وہ ٹریک ہے جسے ہماری بھنڈی جو ہے وہ کبھی بھی لیس نہیں چھوڑے گی ہمیں چاہیے ایک کڑائی فلیم کو آن کریں گے ایک کڑائی لیں گے کڑائی کو گھرم کریں گے جیسے ہی کڑائی ہماری گھرم ہو جائے اس کے اندر میں آٹ کروں گی ٹو کپ کے قریب آئل اور اس کو ہم گھرم ہونے دیں گے ون ٹیبل سوول میں اس کے اندر آٹ کروں گی نمک اور ٹو سے ٹری ڈروپ سرکہ یہ وہ ٹریک ہے جسے ہماری بھنڈی بہت ہی کرسپی بنے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور بابلز آنے تک اس کو آئل کو چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئلز میں بابلز آنے سٹارٹ ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی بھنڈی بھنڈی کو ہمیشہ گرم آئل کے اندر ڈالیں اگر آپ ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو بھنڈی لیس چھوڑ دیں گی اور وہ کچھی رہ جائے گی اچھی طرح سے بھنڈی کو آئل کے اندر ہم فرائی کریں گے جیسے ہی بھنڈی کا کلر چینج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے مزے کا لائٹ براؤن سا بھنڈی کا کلر آ چکا ہے اور آئل بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ٹو کپ میں نے یوز کیا ہے زیادہ آئل بھی میں نے یوز نہیں کیا اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی پیاز دو سے یا تین میڈیم سائز کے پیاز جن کو میں نے رفلی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا ساتھ ہی میں اس کے اندر آٹ کروں گی ٹماتر ایک بڑے سائز کا ٹماتر آٹ کروں گی زیادہ ٹماتر نہیں آٹ کروں گی اسے بھنڈی جو ہے وہ تھوڑی لیسلی بن جاتی ہے اچھی طرح سے ٹماتر اور پیاز کو بھنڈی کے ساتھ ہم فرائی کریں گے ساتھ میں اس کے اندر آٹ کروں گی مسالے سکھا دھنیا اٹ کروں گی ہالدی اس کے اندر میں آٹ کروں گی سابس سکھا دھنیا اس میں آٹ کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے جیسے ہی پیاز اور ٹماتر ہمارے لائٹ براؤن ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے میں اس کے اندر آٹ کروں گی وہ جو ہم نے مٹن کو بھونکے رکھا گوشٹ آٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ بھنڈی کا ٹیسٹ اور مٹن کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے اندر آ جائے تمام مسالوں کا ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دھمپے رکھ دیں گے بہت منزل کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی گوشت ہمارا ڈریڈ ہی ہے کمال کا بنتا ہے اس کو ضرور استعمال کریں میرے سٹائل سے اس کو بنا کے دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی اس کو آپ ڈینر پہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کہ یہ کتنے مزے کی بنتی ہے فائنلی ہمارا بھنڈی گوشت ریڈی ہے اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی آج کی اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائم کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں یہ آپ کی محبت ہے میرے لئے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ